قیمتی لمحے اخت نظر بھی غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے امت گمراہ ہو رہی ہے زمین کا سیاروں کا اور پلانٹس کا گھومنا کیا یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا پھر اس کی اسلامی اور شرعی حیثیت کیا ہے آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم والیکم السلام وآلہ وسلم زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی ہے میں نے بھی شوشل میڈیا پر دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین نہیں گھومتی ہے اور قرآن میں اس کے بے شمار دلائل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ زمین کا گھومنا نہ گھومنا اس کا ہمارے ایمان اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں اس بات کا جان لینا کہ زمین گھومتی یا نہیں گھومتی اس سے ہمارے ایمان اور عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہمیں جاننی چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ایک آیت پہتے ہیں وَقُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اور ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے ہر سیارہ چاند ہے سورج ہے زمین ہے جو بھی سیارے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں اور یہ بھی ہمارا ایقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت یہ جو ہے سائنس قرآن کی آیت کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ قرآن سائنس کی تصدیق کرتا ہے اگر سائنس جو ہے قرآن کی کسی آیت کو غلط ٹھائراتی ہو تو ہم کہیں گے سائنس غلط ہے قرآن غلط نہیں ہے کیونکہ بہت سارے سائنسی حقائق جو بدل گئے ہیں بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ پرانا جو نظریہ تھا پرانی جو ریسرچ تھی وہ غلط ہے تو یہ دو بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے پہلی بنیادی بات یہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے تعلق نہیں دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی سائنسی معلومات ہیں وہ اٹل ہیں آج کی سائنس کچھ کہتی ہے کل کی سائنس کچھ کہتی تھی اس سائنس کے مطابق ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں ہم کہیں گے آپ پھر سے ریسرچ کیجئے آپ کی ریسرچ غلط ہے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدارے میں گھومتا ہے اور بڑی خوشی کے بات ہے کہ سائنس بھی ہی کہتی ہے رہا یہ سوال کی جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی تو دوسر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں جس میں اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ ہم نے زمین کو چلنے کے قابل بنا دیا سکون کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بنا دیا اس قسم کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں جو پہاڑ گاڑے تاکہ وہ جو میخ ہو اور زمین کو جو ہے باقی رکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی ہے وہ ایک احسان بتایا گی کہ زمین کو اللہ نے انسان کی چلنے کے قابل بنا دیا زمین میں پہاڑ رکھ دیا تاکہ وہ جو ہے زمین کو جہاں پکڑے رہیں جیسے ہم کشتی میں چلتے ہیں کشتی ہلتی ہے لیکن انسان گرتا نہیں ہے تو زمین بھی اگر جو ہے گھومتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ گھومتے رہیں کیونکہ بہت بڑا سیارہ ہے بہت بڑی چیزیں ہیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں زمین نہیں گھومتی ہے وہ ان آیتوں سے دلیل لیتے ہیں جس میں اللہ نے اپنے احسانات کے تذکرہ کیا ہے زمین کو اللہ نے فراش بنایا بستر بنایا تو وہاں پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زمین نہیں گھومتی ہے یہ دو چیزیں آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی رہا اگر ہم یہ کہیں کہ زمین نہیں گھومتی ہے تو اس سے جو ہے قرآن کی ایک آیت غلص ثابت ہوتی ہے اور پھر ایک الزام بھی آتا ہے کہ مسلمان کون سے دقیانیسی زمانے کے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ان کا قرآن جو ہے ایک ثابت صدا جو ہے حقیقت کو جو سائنس سے ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی جو سائنس پر زیادہ حقین رکھتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان جو ہے قرآن کے تعلق سے کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم کیوں ایسے مسائل کو زیادہ اُبھاریں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر خود جو ہے ان کے ایمان کے بگاڑ کا سبب بنے جبکہ قرآن بات کا ثبوت دیتا ہے کہ زمین گھومتی ہے زیادہ اللہ خیل سے دیکھا ناظرین آپ نے کہ شیخ نے کتنی بہترین طریقے سے وضاحت کی اور ہم کو دلیل ملتی ہے قرآن میں کہ زمین گھومتی ہے تو ہم کو یہی اقیدہ رکھنا چاہیے کہ زمین گھومتی ہے اور جو اسے ہٹ کے رکھتے ہیں ان کو پھر یہی ہم نصیحت کر سکتے ہیں کہ دلیل اس کو مانے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو کرنی چاہیے اور ایسے مسلم اصائل جو ہے نہ بتانے نہیں چاہیے یا پھر اس پر جواب نہیں دینا چاہیے جس کا آپ کو جواب معلوم نہ ہو یا پھر اس کی تحقیق آپ نے صحیح سے نہیں کی ہو اس سے امت مسلمہ کی بہت ہی جو ہے سیف گارڈ ہوگا اس چیزوں میں کہ امت مسلمہ کو ساری چیزیں نہیں پتا ہیں اس طریقے سے بدنامی نہ ہوگی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر یہی کوشش کریں کہ ہم کو جو امور ہمیں معلوم ہے بس اسی پہ ہم بات کریں جو نہیں معلوم ہے ہم یہ کہہ دیں گے بس ہم نہیں جانتے اللہ عالم بول کر ہم چھوڑ دیں یہ بھی بہت بڑی علم کی نشانی ہے کہ ہر چیز کا نامعلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز معلوم ہو اور ہر چیز کے اندر آپ جواب دینے لگ جائیں بس کوشش کریں جو چیز معلوم ہے اس کا جواب دیں جو چیز نامعلوم ہو اس کے جواب سے احتیاط کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں